اسے لے کر سونیا گاندھی تک تمام بڑے دیتا ہے اکھلیش یادہو آئے، تجسوی یادہو آئے، شرط فوار بھی یہاں پہنچے ادھو تھاکرے آئے، جمہو کشمیر سے فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی بھی آئی لیکن ویپکش کے سب سے بڑے چہروں میں سے ایک ممتہ بانارجی دلی نہیں آئی وہ بنگال میں ہی کیمپن کرتی رہی تو وہیں جب پورا ویپکش دلی میں تھا اربند کجریوال اور اہمن سورین کے بہانے سرکار کے خلاف ایک آواز میں مرچہ کھولا ہوا تھا ویپکشنیا اور تب ممتہ بانارجی بنگال میں یہ بتا رہی تھی کہ کانگریس اور لیفٹ کو ووٹ دینے کا مطلب ہے بی جے پی کی مدد کرنا اور ان سب کے بیچ پردان منطری نریندر موڈی میرٹ کی ایتیحاسک زمین سے چناؤ پرچار کی پھر ایک بار شروعات کرتے دکھائی دیئے ویپکش پر خوب برسے پردان منطری لیکن خبر تو ممتہ بانارجی کا ایک بیان بن گیا جس سے بی جے پی سے زیادہ کانگریس پریشان ہے دکھانے کے لیے تو کاغذ پر انڈیا گٹ بندھن کے ساتھ اور چناؤ پرچار میں ٹارگٹ پر بی جے پی لیکن تیور گٹ بندھن کے خلاف اتنے ہی پینے ہیں جتنے بی جے پی کے خلاف ہیں ممتہ بینرڈی کا ایجنڈا سیٹ ہے وہ ہے پشیم بانگال میں اپنی سب سے بڑے دشمن بی جے پی کو کسی بھی طرح روکنا ٹی ایم سی کا قلعہ بچانا وہ ایک منجھے ہوئے پولٹیکل لیڈر کی طرح بی جے پی کو اپنی پچ پر گھیر رہی ہیں اور اس کے لیے انہوں نے سی اے اے کے مددے کو پرچار میں سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا ہے مہوا مہترہ کے لیے ریلی کرنے پہنچی ممتہ بینرڈی نے کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں پشیم بانگال میں ناغرکتہ سنشودھن قانون لاغو نہیں ہونے دیں مہوا مہترہ کے لیے انہوں نے کہا مہتر پردیش کی اسی اور مہراشت کی اٹھالیس لوگ صفحہ سیٹوں کے بعد پشیم بانگال تیسرا سب سے بڑا راج ہے جہاں بیالیس سیٹوں کا مقابلہ ہے اور یہاں انڈیا گڑ بندھن ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہا ہے ایک طرف ممتہ بینرڈی ہیں تو دوسری طرف کانگریس اور لیفٹ کا گڑ بندھن ہے اور یہ سبھی پی جے پی کے خلاف لڑ رہے ہیں یہ پوسٹر بتاتا ہے کہ بانگال کی لڑائی کتنی دلچسپ ہونے جا رہی ہے پشیم بانگال کی راجنیت میں سب سے بڑا اوبال صرف دو دلوں میں دیکھا جا رہا ہے اس وقت سب سے بڑی فائٹ پی جے پی اور ٹی ایم سی میں نظر آ رہی ہے دونوں کے بیٹ جو بڑے مددے ہیں وہ سی اے اے ہیں سندیش کھالی ہے بھرسٹا چار ٹی ایم سی نیٹاؤں کے خلاف جانچ بانگلہ دیش سے گھس پیٹ کا مددہ بھی ہے لوگ سبھا میں اتر پردیش اور مہاراشر کے بعد تیسری سب سے بڑی نمائندگی بانگال کی ہے یہی وجہ ہے کہ بانگال پر بی جی بی کا بڑا فوکس ہے دوہزار چوبیس میں ہی پردان منتری ناریندر مودی پشم بانگال کا تین بار دورہ کر چکے ہیں اور چوتھی بار وہ کھوچ بیہا جا رہے ہیں جہاں چھار اپریل کو وہ ریلی کریں گے اس سے پہلے وہ سندیش کھالی کا ذکر کر کے ممتہ بینر جی کی سرکار پر کئی سوال اٹھا چکے ہیں ڈی ایم سی کے نیتاں جگہ جگہ اتیا چار کر رہے ہیں لیکن ڈی ایم سی سرکار کو اپنے اتیا چاری نیتا پر بھروسہ ہے بانگلا بہن بیٹیوں پر بھروسہ نہیں ہے انہی مدتوں کو لے کر بی جے پی اس سوارت پشم بانگال میں ڈی ایم سی کے خلاب سب سے ہاک رامک نظر آ رہی ہے ماہول ایسا ہے کہ کسی بھی لوگ سبھا سیپ پر امیدوار کوئی بھی ہو یہ چناؤ ناریندر موجی بنام ممتہ بینر جی نظر آ رہا ہے نیوز ایٹین کی رائزن بھارت سمیٹ میں آمیت شاہ دابا کر چکے ہیں کہ بانگال میں بی جے پی اس بار پچھس سیٹ جیتے گی ہم میں بوٹم کا آنکڑا بھی کہہ رہیتا ہوں کیونکہ چناؤ کافی باقی ہے وہاں ساتھ چرن میں چناؤ ہونا ہے بوٹم کا آنکڑا ہمارا پچیس ہے پچیس سے زیادہ سیٹ ہم نشچت روپ سے بانگال میں جتیں گے اس بار بانگال میں بھارتی جنٹا پارٹی سب سے بڑی پارٹی بن کروں گا پشم بانگال میں اس بار بھی بڑا مقابلہ بی جے پی اور ٹی ایم سی کے بیچ نظر آ رہا ہے 2019 کے لوگ سبھا چناؤں میں ٹی ایم سی بائی سیٹ جیتی تھی جبکہ بی جے پی نے غزب کا پردرشن کر کے 18 لوگ سبھا سیٹیں جیت لی تھی کانگریس کو صرف دو سیٹ ملی تھی پچھلی بار 18 سیٹ جیتنے والی بی جے پی نے اس بار 25 سیٹ پر جیتتا دابہ کیا ہے پشم بانگال میں بی جے پی بہت زیادہ آکرامک راج نیتی کر رہی ہے اور ٹی ایم سی کو بھی معلوم ہے کہ اسے سب سے بڑی چناؤتی بی جے پی سے ہی مل گئی ہے این ڈی اے یا کہیں کہ بی جے پی نے 400 سے زیادہ سیٹ جیتنے کا دابہ کیا ہے حالانکہ ممتاب اینرڈی نے کہا ہے کہ بی جے پی 200 سیٹ بھی نہیں جیت پائی ممتاب اینرڈی کا گاڑ بانگال ہے وہ بانگال میں ہی بی جے پی کو روک سکتی ہیں باقی بھارت میں وہ کہنے کے لیے انڈیا گڑ بندن کے ساتھ ہیں ڈلی میں ہوئے انڈیا گڑ بندن کی ریلی میں وہ نہیں گئے جبکہ وہاں اکھیلیش یادو سے لے کر شرط پوار اور ادھو تھاکرے سے لے کر تیجسوی یادو اور فاروخ خبداللہ تک موجود تھے سونیا گاندھی موجود تھی راحل گاندھی تھے لیکن ممتاب اینرڈی نہیں ہے سوال ہے کہ کیا ممتاب اینرڈی کانگریس کے لیڈرز کے ساتھ منچ ساجان نہیں کرنا چاہتی سوال ہے ممتاب اینرڈی کانگریس کو کیا میسیج دینا چاہتی ہیں راحل گاندھی اور سونیا گاندھی سے دوری بنا کر ممتاب اینرڈی کیا اکیلے دم پر بنگال جیت جائیں گے ممتاب اینرڈی خود تو دلی نہیں آئی لیکن پارٹی کے کچھ نیتاؤں کو رام نیلا میدان ضرور بھیجا یعنی وہ گٹ بندن نہ کر کے بھی گٹ بندن میں بنے رہنا چاہتی ہیں وہ دکھانا چاہتی ہیں کہ ان کی پارٹی ٹی ایم سی بی جے پی کے خلاب ہے لیکن بنگال میں کانگریس کے ساتھ نہیں ہے اب انڈیا کڑ بندن اور ٹی ایم سی کے رشتوں کا عجیبوں گریب مکڑ جال سمجھے دلی میں ٹی ایم سی نیتاؤں نے کہا کہ ممتاب اینرڈی پوری طرح انڈیا گڑ بندن میں شامل ہے لیکن پشم بنگال میں ممتاب اینرڈی کہہ رہی ہیں کہ کانگریس اور لیفٹ کو بوٹ کرنے کا مطلب ہے بی جے پی کو بوٹ کرنا یعنی ٹی ایم سی بی جے پی کے خلاف ہے کانگریس کے خلاف ہے لیفٹ کے خلاف ہے یعنی بنگال سے باہر اس کے نیتا کانگریس کے بھی ساتھ ہیں لیفٹ کے بھی ساتھ ہیں سب ایک منچ ساجہ کر رہے ہیں ہاناکہ ممتاب اینرڈی غائب ہیں اب چار اپریل کو پردھان منتری نارینڈر موجی پوچ بیہار پر ریلی کرنے جا رہے ہیں چوناؤ کی تاریخوں کا اعلام ہونے کے بعد یہ ان کا پہلا پنگال دورہ ہے پوچ بیہار حال ہی میں تب خبروں میں آیا تھا جب بی جے پی اور ٹی ایم سی کارے کرتاؤں کے بیچ رہنسہ ہوئی تھی اس میں ایک کیندریہ منتری اور ٹی ایم سی ویدھایت بھی آمنے سامنے آ گئے تھے پشم منگال کا چوناؤں بہت تناؤں دیتا ہے یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ 42 سیٹ والے پشم منگال میں ساتھ چرلوں میں مددان کرایا جا رہا ہے اس سے پہلے 2021 میں پشم منگال میں ہوئے ویدھان سبح چوناؤں آٹھ فیز میں کرایا گئے تھے تب کیندریہ بلوں کی ایک ہزار کمپنی تینات کی گئی تھی پھر بھی چوناؤں کے دوران ہوئی ہنسہ میں 12 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی تھی ان 12 لوگوں میں بی جے پی ٹی ایم سی اور لیپٹ تینوں دل کے کارے کرتا شامل تھے یعنی پشم منگال میں چوناؤں اور ہنسہ یہ رشتہ دشکو پرانا ہے ناشنل کرائیم ریکارڈ بیورو کے آنکھڑے بتاتے ہیں کہ آسطن پشم منگال میں ہر سال 20 راجنیتی ختیائیں ہوئی ہیں اور ایسا 1999 سے 2016 تک ہوتا آیا ہے پشم منگال پر گری منترالے کے آنکھڑے بتاتے ہیں کہ 2019 لوگ سبح چوناؤں کے دوران ہنسہ کی 693 گھٹنائیں ہوئیں 11 لوگوں کی ہتھیا ہوئی 2018 کے پنچائت چوناؤں کے دوران 23 لوگوں کی موت ہوئی 2021 میں پشم منگال میں راجنیتی خنسہ کی 1017 گھٹنائیں ہوئیں 60 لوگوں کی ہتھیاں ہوئیں 2023 میں کوچ بیہار اور مدنپور میں PJP کے دو کارے کرتاؤں کی ہتھیا ہوئی تھی جبکہ TMC کے ایک کارے کرتا کا مرڈر ہوا تھا 2024 میں ہی 12 ساتھ اور مرشید آباد میں TMC کے دو ستھانیا نیتاؤں کی ہتھیا ہوئی ہے 2019 کے بعد صرف PMC اور PJP کارے کرتاؤں کے بیچ ہوئے پھونی سنگھرش میں 47 لوگوں کی موت ہوئی ہے ان میں 38 تو پشم منگال میں ہوئی ہے اس لیے کوچ بیہار پر ابھی سے سب کی نظریں ہیں پشم منگال میں پہلے دو چرن کی چناؤں بہت خاص ہیں کوچ بیہار کی سیٹ جو شروعات میں ہی چناؤی ہنسا کا چشم دیت بن چکی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے پہلے دو چرن میں پشم منگال کی جو سیٹ مقابلے میں ہوگی ان میں 19 سپریل کو علی پردوار, کوچ بیہار جلپائی گوڑی میں ووٹ ڈالے جائیں گے دوسرے فیز میں 26 سپریل کو دارچلے, رائکر اور بالور گھٹ میں ووٹ ڈالے جائیں گے پہلے چرن سے لے کر آخری چننگ تک پشم منگال میں ووٹن ہوتی رہے گی اس لیے پشم منگال لگاتار خبروں میں بنا رہے گا منگال کی چناؤں میں اس بار CAA بڑا مددہ بن چکا ہے اور اس بار ممتاب انرجی بھی اپنی ہر سبھا میں CAA پر آکرامت نظر آ رہی ہے ایک بات سافت ہے کہ چارٹھون کو جو بھی نتیجے آئیں گے اس میں پشم منگال کی مددان کا بہت اہم رول ہوگا 42 سیٹ والا پشم منگال وہ صوبہ ہے جہاں BJP نے پچھلے کچھ سالوں میں بہت چوکایا ہے لوگ سبح چناؤں سے لے کر ویدھان سبح چناؤں تھا BJP کی سیند TMC کے قلعے میں لگ چکی ہے لہٰذا 2024 کے چناؤں میں بھی وہ TMC سے دوگونی طاقت سے لڑنے کی کوشش کر رہی ہے ادھر رازدانی دلی کے راملیلا میدان میں 27 پارٹیوں کے نیتاؤں نے منج ساجہ کیا سبح سے لے کر شام تک راملیلا میدان میں تانہ شاہی ہٹاؤ لوگتنطر بچاؤ کا نارا گونستا رہا لیکن ریلی میں اس نارے کے بیچ جو دکھا وہ چونکاتا ہے پردان منطری نریندر موڈی کو گھیرنے نکلے ویپکش کے نیتا اپنا اپنا راگہ لابتے نظر آئے اور کہا گیا کہ ریلی چناؤں نہیں ہے لیکن ایک دو نیتاؤں کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو باقی کے سب ہی نیتا صرف اپنی بھڑاس نکالتے ہی رکھائی دیئے ایسے میں سوال یہ کہ کیا ویپکش اسی دم پر دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ موڈی کے ویجہ رت کو روکنے میں سکشم ہے راملیلا گراؤنڈ کی یہ فل ریپورٹ دیکھئے اور سمجھئے کیا ہے ویپکش کی لیلا سونیا گاندھی راحول گاندھی ملکارجون خرگے پریانکا گاندھی وادرا شرط پوار ادھاو ٹھاکرے اخیلیش یادو تیجاسوی یادو بھگوانت مار فاروق عبداللہ مہبوبا مفتی سیتا رام یچوری سنیتا کیجریوار کلپنا سورین دلی کے راملیلا میدان کا منچ انڈیا گٹھ بندھن کے نیتاؤں سے کھچا کھچ بھرا تھا سب موڈی ویرود کے باجے گاجے کے ساتھ پہنچے تھے ہر کسی کا درد چلکا سب نے موڈی ویرود کا کارن جنتا کو سنایا سمجھایا بتایا شروعات شراب گھوٹالے کے آروپ میں ایڈی کی کسٹڑی میں خیرد اروند کیجریوار کی پتنی سنیتا کیجریوار نے جو کہا اس سے کرتے ہیں ویپاکش کی کٹھ بندھن لیلا کیجریوار جی کو انہوں نے گرفتار کر لیا آپ کے کیجریوار شیر ہے شیر یہ زیادہ دن تک ان کو جیل میں نہیں رکھ پائیں گے کروڑ اور لوگیں دل میں بچتے ہیں کیجریوار جس بہادری اور سہاس سے وہ دیش کے لیے لڑ رہے ہیں کبھی کئی بار مجھے لگتا ہے کہ اجادی کی لڑائی میں وہ ایک فریڈم فائٹر تھے رام لیلا میدان سے ویپاکش نے یہ سندیش دینے کی کوشش کیا کہ تمام آپسی ویوادوں کے باوجود وہ سب ایک ساتھ ہے جو بھرشتہ چار کے آروپ میں ہراست میں ہیں ان کے ساتھ بھی سب ایک ہیں جن کے ساتھ سیٹ شیئرنگ تیہ نہیں ہو سکی ان کے ساتھ بھی سب ایک ساتھ ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ آخر لوگ سبا چناؤں میں ویپاکش کی ایک جھوٹتا کا کتنا اثر ہوگا سب ہی بولے ایک ایک کر نام پکارا گیا اور نیتا گن مائک سمالتے رہے رام لیلا میدان کی اب تک کی ہوئی ساری ریلیوں میں یہ سب سے الگ تھا بلکل زودہ انڈیا گڑ بندھن کا نام بار بار دور آیا گیا انیک بار تانہ شاہی ہٹاؤ لوگتنٹر کا نعرہ کون جائے مان ہوا لیکن کور میں ایک ہی مددہ چھایا رہا کیج ریوال کو بچاؤ ہیمن سورین کو بچاؤ سنیتا کیج ریوال نے پتی کا سندیش پڑھا اس کے بعد پاری ہیمن سورین کی پتنی کلپنا سورین کی آئی دو مہینے پہلے اسی دن اکٹیس جنوری کو ہیمن جی کو جیل میں ڈالا گیا دو مہینے سے جیل میں ہے ارون کیج ریوال جی پچھلے دس دنوں سے جیل میں ہے آج تک آروپ ثابت نہیں کر پائے ہیں کہ کس لیے اتنے دنوں تک انہیں رکھا گیا ہے راہول گاندھی نے بھی بولا شرط پوار نے بھی بولا لیکن ان لوگوں نے کیا کہا آگے سنائیں گے ابھی دیکھئے راملیلا میردان کی ریلی کے پیچھے کا اصلی مقصد کیونکہ بار بار مند سے ادھوش ہوا کی ریلی چناؤی نہیں ہے لیکن کوئی ایسا نیتا نہیں کوئی ایسا دل نہیں تھا جس نے چناؤ کی چرچہ نہیں کی اتنا ہی نہیں ابھی اور سنیے ریلی سے پہلے کانگریس نے اعلان کیا مطلب منصوبہ تو پالنا چاہیے لیکن ایسا سنیتا کیجریوال کے موں سے سنیے ریلی کی سمپونڈ دانس تھا یدی آپ سب انڈیا گڑھ بندن کو موقع دیتے ہیں جمعیداری سوپتے ہیں تو ہم سب مل کر ایسے مہان راشتر کا نرمان کریں گے کیونکہ نام میں انڈیا گڑھ بندن نہیں ہے دل میں انڈیا ہے دل میں میں انڈیا گڑھ بندن کی اور سے آج 140 کروڑ لوگوں بھارت واسیوں کو چھے گارنٹی دیتا ہوں اب آتے ہیں ان مددوں پر جسے راملیلا میدان کے مند سے دہر آیا گیا وپاکش کے خلاف کینڈری ایجنسیوں کا استعمال بھرشتہ چار کے الزام میں جان بوچ کر ویرودیوں کو جیل بھیجنا الیکٹورل بونڈ کے ذریعے اگاہی چناؤں میں میچ فکسیں ہمارے ٹیم میں سے میچ شروع ہونے سے پہلے دو کھلاڑیوں کو اریس کر کے اندر کر دیا تو بھائیوں اور بہنوں یہ جو چناؤں ہو رہا ہے نریندر موڈی جی اس چناؤں میں میچ فکسنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کانگریس کو کشت ہے کہ جریوال کے جیل جانے ہیمند سورین کے اریسٹ ہونے اور لوگکنٹر بچانے سے زیادہ اپنا خاتا فریز ہونے گا چناؤں کے این پہلے اکاؤنٹ کے بند ہو جانے کا کانگریس سدھیاکش ملکارجون خرگے نے پارٹی کا درد بتایا چناؤں میں موڈی کو گھیرنے کا کارن بتایا سمجھایا کہ بیجے پی ویروتیوں کو اس قدر توڑ دینا چاہتی ہے کہ چناؤں میں ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو پائے نتا جی نے پوچھا کہ آپ کا چناؤ پرچار کب سے ہو رہا ہے اور آپ کا لسٹ کب فائنل ہو رہا ہے تو میں نے یہی کہا ہمارا لسٹ تو فائنل ہو رہا ہے لیکن ہم جو چناؤں کرنا چاہتے ہیں وہ نسبکش چناؤں نہیں ہو رہا اور میرے کھاتے میں میرے پارٹی کے کھاتے میں جو پیسے تھے وہ پہلے ہی چوری ہو گئے ہیں انڈیا کٹھوندن کا جو سب سے بڑا سچ ہے وہ یہ کہ پٹنا میں ریلی ہوئی تو آر جیڈی نے اسے ہائی جے کر لیا رام لیلا میدان میں ریلی ہوئی تو آمانی پارٹی نے ہائی جے کر لیا اب اگلی ریلی کہاں ہوگی اور کس پارٹی کی موہر اس پر لگے گی یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا اور اس سب کے بھی سوال یہ ہے کہ رام لیلا میدان کا میسیج 2 ڈلی دمن کس لیول پر رنگ لائے گا وپکش بھرا بیٹھا ہے پردھان منتری موڈی کو چناؤی مورچے پر گھیرنے کی اب تک کی ساری ناکام کوششوں کے بیچ رام لیلا میدان کا منچ وپکشی نیتاؤں کے لیے امید کی کیرن دیکھی لیکن سوال تو پٹوارے کا ہے دیش کے نقشے پر سمجھے رام لیلا میدان والی ریلی کے پہلے انڈیا گٹھ بندن کے نیتاؤں کے بیچ کس طرح کا تالمیل جنتا نے دیکھا پشم بنگار ممتاب انرجی نے رام لیلا میدان میں اپنے دو نیتاؤں کو بھیجا لیکن اس کے پہلے سوبے کی بیالی سیٹوں میں سے ایک بھی گٹھ بندن کو دینا گمارہ نہیں سمجھا بیہار نتیش کمار نے وپکشی ایکتہ کو ایسی لنگڑی ماری کہ اب تک انڈیا گٹھ بندھن اوبرتا ہوا نظر نہیں آرہا مہاراج پرکاش آم بیٹکر نے تو انڈیا گٹھ بندھن سے الگ ہو کر اپنی را پکڑ لی یاہاں سپا کے ساتھ گٹھ بندھن تو ہوا لیکن اس کے لیے مشکت بہت کرنی پڑی پنجاب ڈلی میں تو آم آدمی پارٹی اور کانگریس نے سیٹ شیئرنگ کر لی لیکن پنجاب میں دونوں اپنی اپنی راہ چل رہی ہیں وپکش کے پاس مددے ہیں لیکن اسے بھونانے کا سیاسی دھم اب بھی نہیں دکھ رہا راشتریہ جنتہ دل کے نیتہ تیجسوی یادو کے پاس راملیلا میدان میں کہنے کے لیے بہت کچھ تھا لیکن جو کہا وہ صرف پردھان منتری موڈی کے خلاف تیجسوی یادو بھی ان نیتاؤں میں آتے ہیں جن کے خلاف جانت چل رہی ہے سب لوگ ایک جوٹ ہوئے ہیں دیش کے لوگتنٹر دیش کے سنویدان دیش کے بھائیچارہ کو بچانے کے لیے جس حساب سے دیش میں بانٹنے کا کام کیا جا رہا ہے بھائی کو بھائی سے لڑایا جا رہا ہے نفرت کی رازیتی کی جاری ہے اس لئے ہم سب نیتا آپ کی لڑائی کے لیے ہم سب لوگ آئے ہیں راملیلا میدان میں انڈیا گڑ بندھن کی ریلی کے ٹھیک ایک گھنٹے کے بعد میرٹ میں پردھان منتری نارین موڈی کی ریلی ہوئی اس ریلی میں پردھان منتری نارین موڈی نے انڈیا گڑ بندھن پر بھرشتا چار کے مسئلے پر جم کر حملہ بولا ان کا میسیج لاؤڈ اینڈ کلیر تھا نتیجہ چاہے جو بھی ہو پردھان منتری نارین موڈی کا ابھیان رکے گا نہیں راملیلا میدان کی ریلی میں جو پہنچے یا جنہوں نے ٹی وی پر اس کا پرسارن دیکھا یا ریڈیو پر نیتاؤں کی وانی سنی انہیں یاد آ رہا ہوگا دس سال پہلے پردھان منتری ناریندر موڈی نے کہا تھا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اور یہی بات دس سال بعد بھی پی ایم موڈی دوہرہ رہے ہیں کرپشن کے خلاف موڈی روکے گا نہیں جھوکے گا نہیں لہٰذا میسید صاف ہے کہ جن کے خلاف جانت چل رہی ہے وہ بکشے نہیں جانے بالے پریانکا گاندھی وادرا نے وہ مانگے پڑھی جو راملیلا میدان میں رکھی گئی پریانکا گاندھی نے وہ اسکرپٹ پڑھی جسے گٹ بندن نے تیار کیا ہے ستہ سدیو نہیں رہتی سدیو نہیں رہتی ستہ ستہ آتی ہے جاتی ہے اہنکار چور چور ہوتا ہے ایک دن اور آج یہاں راملیلا میدان پر کھڑے ہوئے انڈیا برگٹ بندن کی پانچ مانگوں کو پڑھتے پڑھنے سے پہلے مجھے یہ اجت لگا کہ میں یہ سندیش ایک بار پھر دھراؤں راملیلا میدان سے ویپکشی ایک دا کی دھار کتنی تیز ہوئی یہ تو ووٹ پڑھنے کا گوڑا بھاگ چار جون کو ریزلٹ تیہ کرے گا لیکن بیجے پی نے جو جواب دیا ہے دوہزار چوہویز کے سمر کا شنکھنات سپر سنڈے کو تو ہو گیا لیکن کس کے کتنے مدوں کے کتنے تیز ہتھیار ہیں کس کے پاس ووٹروں کو بھوٹ تک لانے کی کتنی کشمتہ ہے سب کچھ اسی پر نربھر کرتا ہے کیونکہ چار سو پار کی چرچہ چھوڑ بھی دیجئے تو موڈی کی سرکار تیسری بار بنتی ہے تو ابھی کئی ایسے ویپکشی نیتا ہیں جن کے دامن پر داگ ہے ان کا جیل جانا تیہ سمجھئے کیونکہ خود موڈی کہہ رہے ہیں کہ جھوکے گا نہیں پی ایم موڈی نے لگاتار تیسری بار چناؤ پرچار کے آغاز کے لیے میرٹ کی زمین کو چنا اور اس کی وجہ ہے جارٹ لینڈ میں کلین سویپ کرنا موڈی نے پشچیم اتر پردیش میں ویپکش کے خلاف کرپشن کے عاروپ لگائے اور بڑے سے بڑے نام کے خلاف بھی ایکشن کا اعلان کر دیا دیکھیں کہ موڈی نے آخر یہ کیوں کہا کہ یہ موڈی ہے جھوکے گا نہیں میرٹ میں موڈی کا میگا شو تیسری بار موڈی نے دکھایا دس سال کا ریپورٹ کارڈ بھارت کو دنیا کی یہ لوگوں کو اسمباب لگتا تھا میرٹ میں موڈی نے ہیٹرک لگائی ہے چناوی ابھیان کے آگاز کے ہیٹرک موڈی کا میگا شو موڈی کو کئی لہاج سے عقبت بنا موڈی کو سننے کے لیے لاکھوں لوگ چھٹے میرٹ ریلی میں انڈیا کی ایکتہ دیکھیں موڈی سے پہلے جائن چودھری اور یوگی آدیتینات نے ریلی کا جوش بڑھایا لیکن جس اس انڈاز میں پی ایم موڈی کا میرٹ ریلی میں سواگت ہوا وہ دیکھتے ہی بن رہا تھا کسانوں کا حر ایوڈیا کے رام مندر کا موڈل خونوں کی مالا میرٹ میں موڈی کا گرینڈ ویلکم الگ انڈاز میں ہوا لیکن جب ان کے ہاتھ میں کرکٹ کا بیٹھ آیا تو چناوی دنگل میں دھونہ دھار بیٹنگ شروع ہو گئی تابر توڑ انڈاز میں موڈی نے چناوی پرچار کی پاری کی شروعات کی میرٹ کی دھارتی سے موڈی نے بھارت کو آرثک مہا شکتی بنانے کے ہنکار بھری ہے صرف ایک سرکار بنانے کا چناو نہیں ہے کون ساؤنسط بنے کون نہ بنے اس کا چناو نہیں ہے دوہزار چوبیس کا چناو بھارت بنانے کے لیے ہے موڈی نے چوناؤ پرچار کے اپچارک شروعات میں دس سال کے اپلپدھیوں غزکر کیا موڈی کی گیرنٹی کی گونج میرٹ ریلی میں بھی گونجتی رہی لخپتی دیدی کو لے کر موڈی نے نیا کیرتیمان رچنے کا بھی اعلان کر دیا جس کو کسی نے نہیں پوچھا اس کو موڈی نے پوچھا ہے میرٹ میں موڈی کے میگا شو میں یوگی آدھت ینات کی ایک بات بڑی اثر دار ثابت ہوئی سی ایم یوگی نے ریلی میں لوگوں سے کرفیو اور کامڑ میں سے ایک کو چننے کی اپیل کی یوگی کا یہ بیان دنگے کے دور سے گزرے جاٹ لینڈ میں بے حق اثر دار ثابت ہونے والا ہے یا چھتر جس بات کا قواہ ہے سماجوادی پارٹی اور کانگریس کی سرکاروں کے سمیں اس چھتر نے ان کی دنگا پالسی کو جھیلا ہے ایک طرف بھارتی جنتا پارٹی اور سیوگی دل پرمان منتری موڈی جی کے نترتو میں دیش کو بھارت کی سپرکلپنا کو ساکار کرنے کے لئے پوری مستہدی اور مضبوطی کے ساتھ کارے کر رہی ہے تو دوسری طرف ویبیباج انکاری طاقتیں پریوارواد اور جاتیواد کی آدھار پر ساماجک تانے بانے کو چھن بھن کرنے کا کارے بھی کر رہی ہیں میرٹ میں موڈی کے میگا شو سے پہلے ڈلی میں جوٹے انڈیا ایلائنس نے بھی شکتی پردرشن کیا تھا ڈلی کے رام لیلا میدان میں ویپکش کے نشانے پر صرف موڈی تھے 28 دلوں کے دکج نیتاؤں نے باری باری سے موڈی کے خلاف اللہ بولا راہول گاندھی ہوں یا اکھیلیش یا پھر تیجسوی یا دو ایک جیسا راک علاوہتے رہے موڈی سرکار کی کمیاں گناتے رہے لوگ سباگا چناؤ ہے امپائر کس نے چنے نریندر موڈی نے ہمارے ٹیم میں سے میچ شروع ہونے سے پہلے دو کھلاڑیوں کو عریس کر کے اندر کر دیا تو بھائیوں اور بہنوں یہ جو چناؤں ہو رہا ہے نریندر موڈی جی اس چناؤں میں میچ فکسنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میدان سے یہ اعلان ہونے جا رہا ہے کہ حکمان جو دلی میں بیٹھے ہیں وہ افجادے دن رکھنے والے نہیں ہیں اور آپ لوگوں نے گوویندہ کا فلم کا ایک گارہ سنا ہوگا کہ تم تو دھوکے باز ہو وعدہ کر کے بھول جاتے ہو روز روز موڈی جی تم ایسا کرو گے روز روز موڈی جی تم ایسا کرو گے جنت جو روٹ گئی تو ہاتھ ملو گے ارے تم تو دھوکے باز ہو وعدہ کر کے بھاگ جاتے ہو ویپاکش کے تیکھے حملوں کو نریندر موڈی نے میرٹ میں دھوان دھوان کر دیا موڈی نے جب منت سمحالا اور رو میں آئے تو انڈیا ایلانس پر قرارہ پرہار کیا بڑے بڑے برکتہ چاری آج سلاکھوں کے پیچھے ہے سپریم کارڈ تک جمانت نہیں مل رہی ہے ڈلی سے مہد سو کلومیٹر دور میرٹ میں موڈی گرج رہے تھے ویپاکش کے ایک ایک سوال پر جواب دے رہے تھے موڈی نے میرٹ کو ہی چنانوی پرچار کے آگاز کے لیے کیوں چھنا کیا ہے میرٹ کا موڈی سے اجب کنیکشن اسے بھی اب جانیے میرٹ سے چنانوی آگاز موڈی کے لیے لکھی ہے پہلی بار پردھان منتری پت کا امیدوار چھنے جانے کے بعد سے موڈی نے میرٹ سے ہی چنانوی پرچار شروع کیا تھا 2014 کے چنانو میں پردھان منتری کا چہرہ بننے کے بعد ناریندر موڈی نے پہلی ریلی میرٹ میں ہی کی تھی اس کے علاوہ 2019 کے چنانو میں بھی پردھان منتری موڈی نے میرٹ سے ہی شنکھنات کیا 2024 میں گرانتی کی زمین سے ہی موڈی نے چنانو کا عدبھت ماحول بنا دیا میرٹ کی اس دھرتی کے ساتھ ہی میرا کچھ الگ ہی دستا ہے 2014 میں اور 2019 میں میں نے اپنے چنانو ابھیان کی شروعات یہی میرٹ سے کی تھی ایک بار پھر سے 400 پار اسی مشن کے لیے BJP چاہتی ہے کہ پشمی اتر پردیش کی سبھی 14 سیٹوں کو جیتا جائے یہی کارن ہے کہ BJP جائن چودری کو ساتھ لے کر چل رہی ہے کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ جات ووٹرز کا پشمی اتر پردیش میں کتنا دب دبا رہا ہے 18 پیسدی دب دبا جو ہے جات ووٹرز کا رہا ہے اتنی ان کی آوادی ہے اسی لیے BJP چاہتی ہے کہ جات ووٹرز ایک مشت اینڈیا کو ملے میرٹ مزفرنگر آگرہ مدھورہ اور باگپک جیسے زلوں کو جات لینڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جات یہاں پر بڑی تعداد میں ہیں پشمی یوپی میں قریب 18 پردیشت جات ہیں اور 120 سیٹوں پر ان کا اثر ہے 45 سے 50 سیٹوں پر تو جات سیدھا جیت ہار تیہ کرتے ہیں پشمی اتر پردیشت کے 11 زلوں میں جات نیڑایق بھومکہ میں پشمی اتر پردیشت میں لگاتار اپنی بڑی طاقت اور بڑی حیثیت رکھنے والے جینت چودری نے 2009 میں BJP اسرات گٹ بدنن کیا تھا اور 5 سیٹیں انہوں نے جیتی دی لیکن 2014 اور 2019 میں موندی کی آندھی کے سامنے ان کی ایک جب ہمارے چھوٹے بھائی جین چودری سانسد چودری چنان سینجی کے بھارت رت کے سممال کو لے کر بولنے کے لئے کھڑے ہوئے تو ان کی آواز کو روکنے کی کوشش کی گئی بھائی جین چودری کو اپنی کرنے کا پیاد کیا گیا جین چودری کے لئے مہا گھڑ بندھن سیاسی سنجی یونی کی طرح ہے تو بی جے پی کے لئے بھی یہ کم فائدے کا سوڈا نہیں ہے 2019 میں سہارن پور اور مراد آباد دھاری تھی بی جے پی ویسٹ یو پی میں لوگ سفا کی نگینہ امروح بیج نور اور رام پور سیٹ پر بی جے پی کو ہار ملی تھی ان میں چار پر بی ایس پی اور تین پر سپا کو جیت ملی تھی جاٹ رینڈ میں بی جے پی کے ساتھ گڑ بندھن کرنے پر راشتری لوگ دل ہر موقع پر منافع میں رہی ہے چودری چران سنگھ کے دور سی گڑ جوڑ سفل رہا ہے جن سنگھ کے دور میں 1977 کے چناؤ میں بھی بھارت رتن پورو پردھان منتری چودری چران سنگھ اور پورو پردھان منتری اٹل بیہاری واجبہ نے ساتھ ساتھ پرچار کیا تھا دوبارہ 2002 کا چناؤ بی جے پی اور آر ایلڈ ڈی نے مل کر لڑا تھا اُس سمیں آر ایلڈ چودہ سی تیسری بار بی جے پی اور آر ایلڈ 2009 میں ساتھ آئے تھے 2009 کے چناؤ میں مدھورا سے آر ایلڈ ادھی اکشت جائن سنگھ پہلی بار سنسط پہنچے تھے کانگری اور سپا کو ڈیس کے کسان اس چیتر کے لوگوں کی گر گر جا کر کے ماں بھی ماغنی چاہیے 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 چودری پورکھوں کی ویراثت کو نئی پیچان دینے کے لیے موڈی کے ساتھ جڑے ہیں بی جے پی نیتا بھی جاٹ لینڈ میں آر ریلڈی سے گڑ جوڑ کو جیت کے گارنٹی مان رہے ہیں وہیں سوبے کی راج نیتی میں آر ریلڈی کے ایک ویدھائی کمار کو منتری بد لے دیا گیا وہیں ان کے مطرہ کے یوگیش نحوار کو مل سی بنا دیا گیا تیسری بار چار جون چار جون چار جون یہ تو اکاٹ ستھ ہے کہ موڈی کے مقابلے میں فلحال کوئی نہیں نا ان کے جیسی رن نیت کسی کے پاس ہے نا ان کے جیسے اجسری ویچار کسی کے پاس ہیں چون میدان موڈی اکیلے سب پر بھاری پڑتے ہیں ویرودھی گڑ بندھن کتنا ہی بھاری بھرکم کیوں نہ ہو نیتاؤں اور پارٹیوں کی کتار کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو موڈی کے برکش سب کا قد خود بخ خود گھٹ جاتا ہے کیونکہ موڈی کی محنت دکھتی ہے رنگ لاتی ہے جنتہ کو بھاتی ہے موڈی لوگوں کے دلوں میں اتنی گہری چھاپ چھوڑتے ہیں کہ ووٹر کو ان کی چھوی ہی ایویم کے بٹن میں نظر آتی ہے چووویس کا چناؤ موڈی میں ہے اس موڈی لہر کی کسی کے پاس نہیں یہ چین بہت ڈرپوک نکلا پاکستان کے اندر ایسا آتم گھاتی حملہ ہوا کہ پاکستان میں کام کرنے کیلئے چین سے آئے کرمچاری وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اب اسی بہانے پورے پاکستان پر قبضہ کرنے کی چال بھی شی جن پنگ نے چل دی ہے اور ہرات ایسے ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی سینہ کے پاہ پھولے ہوئے ہیں شیم کی ساری ہیکڑی نکل چکی ہے پاکستان سے سی پیک نکالنے کے چکر میں چین نے اپنا بینڈ بجوا لیا ہے جو خبریں آ رہی ہیں اسے چین کی پوری دنیا میں ہسی اڑ رہی ہے دراصل پاکستان کے شانگلہ زلے میں چینی انجینیروں کی گاڑی پر آتم گھاتی حملہ ہوا تھا اور اس آتم گھاتی حملے نے اپنے افسوروں سے کہہ دیا ہے کہ اب وہ پاکستان میں کام نہیں کر سکتے اس کے بات چین نے خیبر پکتون خواہ میں تین باند پریوجناوں کا کام بند کر دیا ہے ساتھ ہی وہ اپنے پندرہ سو چین باندھوں کا کام چین نے روکا ہے ان میں سے پہلا 4320 میگا وارٹ بجلی کشمتہ کی دانسو باند پریوجنا زلا کوہ ستان میں ہے یہ پیشابر سے 350 کلومیٹر دور ہے مارے گئے چائنیز انجینئر اسی سائٹ کے تھے وہاں 741 چائنیز اور 6000 اسثانی اکرم جاری ندی پر ہے اور اسی سال پورا کیا جانا ہے اس سے 744 میگا وارٹ پن بجلی پیدا ہو گئی اور ان میں 250 چائنیز کرمچاری کام کر رہے تھے جو اب چین بھاگنا چاہتے ہیں اسی طرح داسو باندھ سال 2025 میں پورا ہونا ہے لیکن یہاں پر اب چائنیز ناغرے کام کرنا نہیں چاہتے اسی طرح پاکستان کی ڈائیمر باشا باندھ پروجیکٹ کی کشمت 4800 میگا وارٹ تک ہے اور یہاں 500 چینی کرمچاری ہیں لیکن یہ سب اب پاکستان کے ذہنم میں ایک سیکنڈ بھی نہیں پیتانا چاہتے اب شی جن پنگ نے پاکستان کے اندر موجود آتنکیوں سے نپٹنے کے لیے ایک نیا طریقہ آج بانے کا فیصلہ کیا ہے دراصل پاکستان کی پردھان منتری شاہباد شریف کو چین کے راش پتی شی جن پنگ نے ڈائریکٹ میسیج دے دیا ہے اور یہ میسیج یہ ہے کہ پاکستان میں چین کی فوج تینا ہوگی وجہ یہ ہے کہ پاکستان چین کے ناغریکوں کو سرکشہ دینے میں فیل ہو چکا ہے 26 مارچ کو پاکستان کے خیبر پکتون خواہ میں ایک آتنک خوادی حملے میں 5 چین ناغریک کی موت ہو گئی تھی یہ حملہ چین ناغریک کے کافیلے پر ہوا رویٹرز کی ریپورٹ کی مطابق حملہ ورنے ویس فوٹ کو سلدے واہن سے چین انجینیروں کے ایک کافیلے کو ٹککر مار دی کافیلہ اسلام آب سے خبر پکتون خوا پراند کے داسو میں اپنے کیم کی اور جا رہا تھا یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان میں چینی ناغرکوں پر حملہ ہوا 20 مارچ کو بلوچستان میں بھی چینی ناغرکوں کو نشانہ بنایا گیا 2022 میں بھی کارانچی یونیورسٹی کے پاس چینی ناغرکوں کو نشانہ بنایا گیا 2021 میں بھی حملہ ہوا تھا جس میں 9 چینی ناغرک اور ایک بچے کی موت ہوئی تھی پاکستان میں چین پاکستان آرثک گلیارے کے تحت کئی پروجیکٹ بن رہے ہیں چین نے پاکستان کو ان پروجیکٹ کے لیے کرز دیا ہے لیکن ان پروجیکٹ میں کام کرنے کے لیے چین سے کرم چاری آئے ہیں جنہیں آتنکوادی نشانہ بنا رہے ہیں لہذا چین اب الٹ ہے اور پاکستان میں آتنکوادیوں کے خلاف پاکستان کے پسیز دیل کو دیکھتے ہوئے سوطروں کے مطابق اب چین پاکستان میں پیرا دیکھیں اس کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے ابھی وہ پوسٹر جس سے بھارت اور چین ہی نہیں چار دیشوں میں آتنکی حملی دھمکی دی گئی ہے اس پوسٹر کو بہت گھر سے دیکھیں پاکستان کی ہر گلی ہر محلے چوراہی میں اس کی چرچہ ہو رہی ہے پوسٹر پر جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ کر ہر بھارتی کے ذہن میں ایک ساتھ دو بات یں آئیں پہلے تو خون کھول اٹھے گا اور پھر زور کی ہن سی آئے گی تو سوال ہے کی ایسا کیا ہے اس پاکستانی پوسٹر بھارت ہے چین ہے ڈین مارک ہے اور سنیوکت راج امریکہ ہے دھمکی دی گئی ہے کہ چار دیشوں میں موسکو اور کندھار جیسے آتھنکوادی حملے کو انجام دیا جائے گا پوسٹر میں کندھار حملے اور موسکو حملے کے فوٹو بھی لگائے گئے ہیں مطلب یہ کی روٹی کے لالے پڑے ہیں لیکن بم بنائیں باروت بچھائیں گے ایک تو نہیں چار دیشوں کو ایک ساتھ اوڑائیں گے دیشت پیلائیں گے اب آتے ہیں کہ اس پوسٹر کا سچ کیا ہے کس نے جاری کیا ہے یہ پوسٹر پوسٹر چھپکانے کا مقصد کیا ہے اور پوسٹر کس آتنک کی سنگتھن نے چھپکایا ہے اس پوسٹ کو جاری کیا ہے آتنک وادی سنگتھن اسلامی ستیٹ پاکستان پروونس خوفیہ ستروں کا دعویٰ ہے کہ سنگتھن پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا مکھوٹا سنگتھن ہے اور اس کا مقصد آتنک وادی سنگتھن کے نام پر بھارت میں آتنک مچانا ہے اس سنگتھن کے پوسٹر میں انی دیشوں کے نام اس لیے دیئے گئے ہیں جس سے لوگ کو یہ نہ لگے کہ پاکستانی خوفیہ ایجنسی کے سارے پر بھارت کو دھمکی جاری کی گئی ہے موسکو کو خون سے رنگ دینے کے بعد پاکستان کے آتنک وادی سنگتھن کے منصوبے بلند ہیں موسکو کی کروکس سٹی ہال میں بندوق دھاریوں نے 133 لوگوں کو بھون ڈالا 140 سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے پورا روس تھر رہا گیا اس آتنک وادی حملے کی ذمہ داری لی آئیس کے برانچ آئیس کے پی یعنی خوراسان برانچ نے یہ خوراسان برانچ دہری کے طالیبان پاکستان کی ٹھوٹ کے بعد ہی اس موسکو میں اس کاران واردات کے بارد جاری کیا ابھی تین دن ہوئے جب بھارت میں سنیوکت راشن سنگ میں پاکستان کو بھاشن بند کر آتنک واد پر نکیل لگانے کی سلا دی تھی آتنک واد کی نرس بانچوں کے پاکستان میں آتنک واد کا عالم یہ ہے کہ یہ جب بھی جی جاہے پاکستان کو دیلا دیتے ہیں بچھلے ہفتے ملک کے نیوی بیس پر حملہ ہوا تھا اس سے پہلے خیبر پکتون خواہ میں آتنک کی حملہ ہوا آتنک واد کی قارن ایران سے پاکستان میں گھس کر حملہ کیا آف گارستان پاکستان کے سیما سے سٹے علاقوں میں آپ چلاتا رہتا ہے کہنے کی گرز یہ کہ پاکستان خود آتنگ کے سامنے گھٹ نے ٹیک چکا ہے لیکن اپنی آدتوں سے باز اب بھی نہیں آ رہا پاکستان میں اس وقت کو حرام مچا ہوا ہو رہا ہے اس کا جواب پاکستان کے بچے بچے کو معلوم ہے اور پاکستانی حکمران آبام موسیقی